بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جئے سٹوڈنٹس ویلکوم تو میرے چینل کےکے اکیڈمی سٹوڈنٹس آج ہماری سیس ٹوزروان انٹرڈکشن ٹو پروگرامنگ کی تیسری اسائنمنٹ ہے یہ جو کوڈنگ ہے یہ میں نے ڈسکرپشن کے اندر ڈال دی ہے جن کو کوڈنگ آتی ہے وہ تو اس کو اسائنمنٹ کو اسائنی سے کر لیں گے لیکن جن کو کوڈنگ نہیں آتی تو یہ اسائنمنٹ ان کو سمجھ نہیں آئے گی تو ان کو پہلے لیکچر جو ہیں وہ کور کرنا پڑیں گے لیکن وہ سمیٹ کروا سکتے ہیں اس کا سولیشن جو ہے وہ میں پروائیڈ میں نے کر دیا ڈسکرپشن کے اندر مزید جو کوسٹن ہے وہ میں کلیر کر دیتا ہوں اور آوٹ پورٹ جو ہے اس کی وہ میں کلیر کر دیتا ہوں کہ کس طرح سے کرنا کیا ہم نے اصل میں یہ جو اسائنمنٹ یہ فائل ہینڈلنگ کی فائل ہینڈلنگ والی اسائنمنٹ ہے یعنی اس میں ایک فائل کریٹ کرنی جس میں ڈیٹا ہم نے لکھنا ہوتا ہے جیسے سیمپل ڈوٹ ٹیکسٹ ہے یہ آپ کا جو قیسٹن تھا اسائنمنٹ کا اس کے اندر بھی یہ سیمپل ڈوٹ ٹیکسٹ کی جو انہوں نے بقاعدہ ہیرنگ بھی جی کے یہ والی فائل آپ نے کریٹ کرنی اس میں ڈیٹا جو ہے وہ سٹور کرنا ہے اب دیکھیں اس کو کرتے ہیں جو کمپائلنگ ہو رہی ہے امید ہے کوئی بھی ایرر نہیں آئے گا جی زیرو ایرر ہے اب ہم اس کو ایگزی کیوٹ کرتے ہیں دیکھیں یہ جو سکیچ ہے یہ اس طرح کا جو سکین شورٹ آپ کے کوئسٹن کے اندر دیئے گئے ہیں پہلے اس طرح سے آپ نے اس کو ریزائن کرنا یہ کوڈنگ کے اندر ہم نے جو کیا لیکن اس کا مقصد کیا ہے پریس ون فار ایٹرنگ ریکارڈ اف پلیئر اب یہاں پر جو وہ فائل ہماری تھی ٹیکسٹ والی جو اس کے اندر ریکارڈ جو ہے وہ سیو ہوگا وہ کیسے ہوگا پہلے پریس کریں گے ون تاکہ ڈیٹا ہم انٹر کریں جی رائٹنگ اندہ فائل انٹر دا نیم آف دی پلیئر اب یہاں پر میں اپنا نام لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اب پھر کیا ہے سپورٹ کون سی ہے کریکٹ یا فٹ بال جو بھی فٹ بال لکھ دیں جو مرضی جی نیکسٹ کیا ہے ونز فار دا کرنٹ سیزن اس میں ہم فور لکھ دیتے ہیں کہ مطلب کتنی دفعہ آپ نے کیا اچھا اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ڈیٹا آپ سیو کرنا چاہتے ہیں یہ فائل کے اندر ڈیٹا سیو ہوگا جو میں نے فائل آپ کو کوڈنگ کے اندر دکھائی تو وائل لکھیں گے تو ییس سے یہ ڈیٹا سیو ہوگیا اب آپ کا اب اب پریس ٹو فار ریڈنگ ڈیٹا فام دا فائلز اب اگر آپ ڈیٹا ریڈ کرنا چاہتے ہیں فائل اچھا تو آپ ڈو دبا دیں جی دیکھیں کامران فوٹبال اور فور یہ آگیا آپ کا دوبارہ سے اچھا اس کے بعد پھر وائل دبائے کانٹینیو کریں اب اگر تھری ہم پریس کرتے ہیں تو چیکنگ لائن ناٹ سٹارٹیڈ بھی دے یعنی جو آپ کی آپ نے جو ڈیٹا دیا تھا اس کی جو لائن ہے وہ اے سے سٹارٹ ہوتی ہے یا نہیں وہ پتہ چل جائے گا ایسے تو پریس تھری آہ دے نمبر آف لائن ناٹ سٹارٹیڈ بھی دے اس میں کوئی بھی لائن اے سے سٹارٹ نہیں ہوتی ہے یہاں پر ہمیں نظر بھی آ رہا ہے اگر ہم فور پریس کریں تو کیا ہوگا سٹارٹیڈ بھی لوگر کیس کریکٹر جو لوگر کیس یعنی چھوٹی اے بی سی کے اندر جو لکھے گئے کریکٹر ہوں گے آپ کے ڈیٹا کے وہ یہاں پر شو کروائے گا پریس فور سوری وائے پہلے پریس کریں گے کانٹینیو کے لیے آہ وائے جی فور یہاں پر دیکھیں دا نمبر آف لائن سٹارٹیڈ بھی لوگر کیس آر ٹو دو لائنیں اس نے کہا کہ آپ کی جو لوگر کیس ہیں بلکل ایسے ہی ہے آہ یہاں پر ادھر دیکھیں یہ جو ہم نے ٹرک کیا تھا اس کو بڑا کر لکھیں یہاں پر دیکھیں یہ ایک کامران اور فوٹبال یہ کی بھی چھوٹا ہے ایف بھی چھوٹا ہے تو یہ اس نے ادھر کلیر کر دیا ہمیں نیکسٹ اگر وائے لکھتے ہیں تو کانٹینیو کرتے ہیں اب ہم نے پریس فور کیا تھا لیکن اگر پریس فائیو کرتے ہیں تو وہ جو اپر کیس کریکٹر ہوں گے وہ شکر وائے گا فائیو ضبا کے انٹر کرتے ہیں تو نمبر آف لائن سٹارٹیڈ بھی اپر کیس کریکٹر آز زیرو وہ کہتا ہے کہ زیرو ہے آپ کا آپ کی فائل کے اندر کوئی بھی ایسا کریکٹر نہیں ہے جو اپر کیس سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو نیکسٹ جو لاسٹ جو ہے پریس سکس فار چیکنگ لائن سٹارٹیڈ بھی ڈیجرز کوئی ایسی لائن جو ڈیجرز سے سٹارٹ ہوتی ہے وہ چیک کرے گا آپ کی ڈیڈا کے اندر تو فائل کے کانٹینیو کرتے ہیں پہلے پھر سکس پریس کریں گے دیکھیں دنمبر آف لائن سٹارٹیڈ بھی ڈیجرز آر ون گلت نمبر انٹر کریں گے تو وہ یہاں پر شو کروائے گا انویلیڈ یہاں پر ہم کچھ اور بھی لکھ کے دیکھتے ہیں یہاں پر فائل لکھ کے کانٹینیو کریں اور ادھر ہم ایٹ ایٹ پریس کر دیتے ہیں تو دیکھیں انویلیڈ چوائس انٹرڈ بھی وانٹ تو کانٹینیو اب وہ انویلیڈ چوائس ہاتی ہے تو یہ اسائنمنٹ ہے فائل ہینڈلنگ اصل کام اس کے اندر فائل ہینڈلنگ ہے یہ جو کوڈنگ میں نے آپ کو پروائیڈ دیسکپشن کے اندر کرتی ہے یہاں پر یہ سیمپل ڈو ٹیکسٹ ہے اس کا سارا کام ہے یہ جن کو کوڈنگ آتی ہے ان کو تو یہ سمجھ یقیناً آ جائے گی لیکن جن کو سمجھ پروگرامنگ کی نہیں ہے وہ اس کو سلوشن فائل کو یہاں سے ڈسکرپشن سے جو لنک ہے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے سبمٹ کروا سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اکمنٹ کریں شیئر کریں اور اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرپ نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرپ کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والے لیکچر کی اپریشن ملتی رہے موسیقی